رانہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا یقینی طور پر اس وقت جو معاملات ہیں اس میں تین تاریخیں ہیں اس میں سے کسی ایک تاریخ کا انقاد ہو جائے گا لیکن یہ بہت دیر نہیں ہو گئی اور معاملہ پھر اسی سکوئر ون پہ گیا ہے جہاں صدر مملکت نے شروع کیا تھا 48.5 کا کہ یہ میرا اختیار ہے عدالت بھی کم و بیش اسی طرف لے گئی ہے معاملے کو کہ مشورہ کریں میرا خیال ہے باب آپ تو اسٹیج بھی معاملہ ہے معاملہ تو اب وہی ہے کہ یہ جنوری کے اینڈ پہ جیس طرح وہ نتیس طریق کہا رہے ہیں کہ جنتیس جنوری کو 54 ڈیز پورے ہوتے ہیں یا اس کے بعد کے نیکسٹ سنڈے یا جو بھی ایک الیکشن کمیشن کا پیونٹر ویو تھا جو اس نے سپریم کور میں دیا ہے لیکن میرا خیال عدالت نے بہت اچھا فیصلہ کی ہے کہ آپ پریزیڈنٹ کے پاس جائیں اور پریزیڈنٹ کے ساتھ فہموں تفہیم کے ساتھ یا میلکیوں کے ساتھ ڈسکس کر کے یہ تاریخ تیہ کریں ایک تو میں سمجھا ہوں وہ جو تنازہ کھڑا ہوا تھا کہ پریزیڈنٹ نے تاریخ دینی ہے یا الیکشن کمیشن نے اس کی کانسٹیوشنل پوزیشن کیا ہے بجائے اس میں پڑھنے کے دونوں فریق جو ہیں جو کلیم کرتے ہیں یہ میرا اختیار ہے فلان آرٹیکل کہتا ہے تا الیکشن کمیشن کیا تحشر کہتا ہے کہ ایکٹ میں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس میں الیکشن ایکٹ میں اس میں میرا اختیار ہے تو میرے حال یہ ریزولف کرنے کے لیے اس نے اچھا یہ ڈسین دیا ہے کہ بیٹھ کے آپ بات کریں لیکن دن تو یہی ہوں گے جو آپ جب بات کر رہے ہیں تین طریقے ہیں تو موس پرابی بھی شاید چار تاریخ مقرر کر دیں چار فروری کی لیکن اس کا پوزیٹیو بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ اور الیکشن کمیشن ایک پیج پہ آ جائیں گے یہ اچھی بات ہے لیکن جب وہ ایک پیج پہ نہیں تھے تب آپ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو الیکشن کمیشن کا اختیار ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا ہو رہا ہے کہ دونوں مشورہ کر رہے ہیں نہیں اس لیے کہ دیکھنا ایک کنٹو ورسی تو تھی نا وہ تو ایک کنٹو ورسی آتی ہے اگر کانسٹیوشن کی کوئی انٹرپیٹیشن ہو رہی ہے میں کسی اور طریقہ سے انٹرپیٹیشن کر رہا ہوں آپ سے مزید بھی ہم آپ کی رائے جانیں گے استقام پاکستان پارٹی سے فردوس عاشق آوان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ آپ فردوس صاحبہ آپ کے وقت کا آج الیکشن کمیشن کے جانب سے گیارہ فروری کی تاریخ دے دی گئی اور اب صدر مملکت سے مشابرت بھی ہو رہی ہے تین تاریخیں ان کے سامنے رکھی گئی ہیں رانہ تنمیر صاحب کہہ رہے تھے شاید چار فروری پہ اتفاق ہو جائے کس طرح سے دیکھ رہی ہیں آپ اس فیصلے کو اس دیروں میں کی قوم جو تھی وہ الیکشن کمیشن کی طرف دیکھ رہی تھی کہ وہاں سے کروشنی کی کرنہ آئے اور الیکشن کا الان ہو اور الیکشن جو ہے وہ صرف اور صرف واحد آل ہے اس وقت پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کا کیونکہ جو اس وقت کی سوٹے آل ہے موشی اور چیاتی اس پولاریزیشن اور انتشار سے نکال کے ایک مستقل محکومت کی طرف بڑھنا ہے تو الیکشن کا انقاد اس کی قانونی اور آئینی ضرورت ہے جو اٹھے کے گورنمنٹ ہے اس کا منڈیٹ چونکہ محدود ہے اور اس کا کام ہی الیکشن کے لیے سہولت سواری کرنا ہے تو آلٹی میٹلی یہ فیصلہ جو ہے میں سمیتیوں کہ پاکستان کے جو پولٹیکل ٹیلنڈیز ہیں ان کو نہ سیتے فرور کم کرے گا بلکہ اس اعلان کے دو ہے وہ غیر یقینی صورتحال کا خاتمہ ہوگا اور پاکستان کے اندر جو سٹاک ایکچینج میں انویسمنٹ اپورچونیٹیز جو ہیں وہ لوگوں کو اسے اطماعات ملے گا اور جو عوام کی ترقی اور خوشحالی کا راستہ ہے وہ الیکشن کے ذریعے ہی ان کو منزل تک لے جا سکتا اور اس کے کام میں پاکستان پارٹی یہ سمیتی ہے کہ الیکشن ہے پاکستان کی ضرورت ہے اور جمہوریت کی روح ہے اور جمہوریت کو پروان جڑانے کے لیے اور جمہوری رمائیوں کو فروغ دینے کے لیے آئین کے تحت درج جو کدار الیکشن کمیشن کا وہ اس کو ادار کرنا وقت کی اشل ضرورت ہے اور الیکشن کمیشن نے یہ ڈیٹ دے کے پاکستان کی آنے والی ترقی اور خوشحالی کی نمیزی ہے چلیں آپ آپ کے ساتھی رہے گا فردوس صاحبہ آپ کا موقف آیا کہ الیکشن بہت ضروری ہونا ہونے بھی چاہیے یہ اس کے بغیر ملک آگے چل نہیں سکتا لیکن آپ سے کچھ دیر پہلے رانہ صاحب آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں ہمارے ساتھ فیاضر حسن چون صاحب تھے ان کا کہنا تھا کہ معاشی حالات اگر سازگار رہے تو الیکشن ہوں گے گیارہ فروری کو یا جو بھی تاریخ دس پر اتفاق ہوگا ورنہ یہ معاملہ طول پکڑ سکتا ہے کھٹائی میں جا سکتا ہے آپ کو بھی ایسا لگتا ہے یا نہیں ایسا ہوگا لیکن وہ فیاضر حسن صاحب میرا اینی کی پارٹی کے ہیں اس دیکھا میں پاکستان چاہی ہیں اینی کی پارٹی کے ہیں تو ان کو پتہ ہو لیکن میرا خیال ہے یہ ایک اینی محضوم داری ہے اس الیکشن کمیشن کی اور الیکشن ایک نظام ہی اس پہ چلتا ہے لیکن کے ٹیکر کا تو ایک بیچ میں آیا کہ تاکہ وہ ایک نیوٹرل گورنمنٹ ہو جو ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کے لیے سولدکاری کا الیکشن کمیشن کی تو میں سمجھتا ہوں یہ الیکشن سے آگے جانا مشکل ہوگا کیونکہ سپریم کورٹ نے بھی اس کو ٹیک اپ کیا ہوئے تو میرا نہیں خیال کہ معاشیلات بہتر ہوں یا نہ ہوں یا یہ تو یہی یعنی کہ الیکشن ہوں گے تو معاشیلات بہتر ہوں گے سپریم کورٹ بھی اس کو دیکھ رہا ہے یعنی اب ان کی جانب سے ایک جوڈیشن چیک آگیا ہے اگر کوئی ٹال مٹول ہوتی ہے یا کچھ ڈیلے ہوتا ہے تو پھر اب جواب دے ہوں گے بہلکل یہ سو فیسا آپ نے اگر سپریم کورٹ کے آج پرسیڈنگ سنی بھی ہوں تو اس میں یہی انہوں نے کہا کہ اب اس پہ جب یہ کل انہوں نے کہا کہ ہمیں فائنل ہوتا ہے پریزیڈنٹ کے ساتھ میٹنگ کر کے ایک ڈیسکس کر کے ایک ڈیڑھ دیں ہمیں تو وہ پھر وہ آرڈر ایشو کریں گے وہ ہوگا آرڈر سپریم کورٹ اور پاکستان کا اس سے آگے پیچھے جانا اور انہوں نے کہا کہ اس کے بعد اس کی یہ نہیں ہوگی کل کو پھر آ جائیں گے ہلاڈ ٹھیک نہیں ہے تو ہمیں کوئی اور دینے کے موقع دیں تو وہ انہوں نے کہا کہ وہ نہیں ہے وہ نہیں ہوگا بلکل نہیں ہوگا تو میرے آرڈر سپریم کورٹ نے ٹیک آف کار لیا ہے اب اس سے ہاں نائنٹی ڈیز پہ تھی ایک بیعث کے سپریم کورٹ کہتی ہے کہ نائنٹی ڈیز میں کرائیں یہ کہتے ہیں پریکٹیکلی پوسیبل نہیں ہے اب تو الیکشن کمیشن بھی تیار ہے دیلیمیٹیشن آل موسٹ ایک مرلہ گزر گیا دوسرا شروع ہویا تیس نومر کو وہ بھی ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد معاشی حلات مجھے نہیں سمجھا رہے ہیں بہر الیکشن ہونے جا رہے ہیں